ایک تو یہ ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ خوب تواف کیے خوب مزے لیے بہتر اللہ پاک کے گھر میں حرم پاک میں حرم مکی میں اور مسجد نبوی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلق دو باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک یہ کہ ریاض الجنہ جب جاتے ہیں تو ہاں پہ اتنا حراش دو نفر پڑھنے بڑے مشکل ہوتے ہیں دھک کم دھکی براحال ہوتا ہے اور اس دفعہ تو ہم نے فرض نمازیں بھی پڑھی ہوئے سمال تھا اتنا موقع ہوتا تھا کیونکہ حوضہ کھلا نہیں تھا عمرہ نہیں کھلا تھا اور ہم بس خوش قسمت تھے کہ ہم چلے گئے اور بڑا مزہ کیا حضور پاک کے قدموں کی طرف بیٹھے ہیں تو وہ دھر بیٹھے ہیں کوئی نہیں آگا اٹھا رہا سوائے اس دربان کے جو وہاں پر کہتا ہے یہ نہیں دیکھو سامنے دیکھتے رو سامنے دیکھتے رو وہ سامنے توجہ کراتے رہتے ہیں اور ایک دن میں بیمار ہو گیا وہاں پہ خجوریں کھانے کو اتنی تھی میں شوگر دم رہی میں گلے میں شوگوں جتھے جاندی جاندے ہیں ایتھے دی حضور پاک نے کر دی کھجورہ انہوں نے سامنے بیٹھے جاندے جتھے جاندے ہیں لو جی ایک دن ہے انہیں آنکھوں پر آچکے کھا دی ہیں کھجورہ روزوانہ دسترخان مگر اوکے ٹیم لگ جاتے ہیں اور مجھے کچھ اندازہ ہونے لگا کہ آجنا تبید خراب ہو جنے ہیں اور عشاء کے لئے میں نے کہا کہ بھی میں جا کے تازہ وزو کر کے آتا ہوں باشنو بیوز کر کے آتا ہوں میں گیا وہاں پہ کافی مجھے تکلیف اور میرے اندر سے سیک اددہ نکلے جی تا تدھور چا نکل دا رہی کہ تدھور ہوا ہوتی ہے بلکل اس طرح مجھے اپنا مہم ہے مطلب میں ڈرنے لگا اپنے آپ سے کہ یہ اللہ نہیں ہے یہ ہن بنا کی میں نہیں خیل وزو کر کے آکے پھر بیٹھ کے میں اس کارنر میں سین کی بیٹھتا ہوں پہلے سین کی اس کارنر میں جہاں سے روزہ پاک نظر آتا ہے چھتری کے بیچ میں سے تو میں وہاں پہ آکے پیٹھ گیا نماز پڑی عشاء کی نماز کے بعد جب گھر آنے لگا تو طبیعید میری بہت خراب خار تیز تھا تو میں نے وہ کولر کے پاس پیٹھ گیا زمزم کے کولر کے پاس روزہ کی طرف مو کر کے تو میں نے علمیہ سے کہا کہ علمیہ اس سبز گمبد والے نے ہمیں بتایا ہے کہ زمزم میں ہماری کی شبہ ہے میں کو گولیاں گولیاں کوئی نہیں کھا ہوںیاں میں نے اتنے ٹھیک کر دیں ایک دو تین چار جننے میں کو پی ہوئے لگی راج کے مپانی پیتا زمزم دا تے اپنا کمرے جا کے وہ بے گم گر آدھا تھا کہ آج شام کوکر دو گن رہ گئے ہیں تو آج کوئی شاپک کرنا میں کہا تو کلی جا میں پہ آمان بری خیر وہ میں لیٹا کمبل لے کے تو مجھے خوب پسیرنے آگیا لو جی سرکی ویلے تو ٹھیک جی میں تین ویجے دیکھ اللہ رہا ہم دا سبز اس ویلے میں نے کوئیا کہ پتہ ہی نہیں سی بھی میں نے راتی بخار بھی چڑھی الحمدللہ اللہ پاک نے ایسی قبولیت اطاف فرمائی اس وقت کہ میں اس دعا کے صدقے سے اس سبز قمت کے صدقے سے اللہ پاک نے مجھے موری طرح مکمل شفاہ اطاف فرمائی الحمدللہ اللہ پاک آپ سب کو بھی لے جائے جلدی جلدی لے جائے اور وہاں پر جا کر وہی مناظر دیکھنے کی ہمت اور توفیق اطاف فرمائے جو ہم دیکھ کے آئے ہیں ہمیں ہمیں